موسیقی اسلام علیکم ایوریون امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں ریویو جو کہ ہے جیڈ رولر کا اس رولر کی میں آپ کو کمپلیٹ ریویو دوں گی جس میں آپ کو میں بتاؤں گی اس کی پرائیس اس کی بینیفیٹس اور اس کے یوز تو ویڈیو کا آپ نے اندرک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کا کمپلیٹ ریویو پتا چند سکے سب سے پہلے ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں اس سٹون سے ریلیٹڈ کے یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کا کیا ریجن ہے اور اس کا کیا پرپس ہے ماربل کی طرح دکھنے والا یہ سٹون ایکچلی شیپ میں دیا گیا ہے تاکہ یہ سکن پہ ایزی ری رول اون ہو سکے اور آج کل یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا پروڈکٹ ہے جو کہ فیشل کی انٹی ایجنگ کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں یہ بہت ہی قدیم زمانے سے یوز ہوتا آ رہا ہے جو کہ چائنیز اور چیپنیز اور ایجپشنز یوز کرتے آ رہے ہیں مارکٹ میں اس کی بہت سے ورائیٹی ہے آپ کو یہ بہت سے شاپ سے ایزی ری مل جائے گا کچھ بہت ایکسپنسیو سے سیل کرتے ہیں اگر آپ پاکستان میں افورڈیبل پرائیس پر پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو میں ریکم کروں گی آپ سے دراز سے پرچیس کریں میں نے بھی دراز سے ہی پرچیس کیا تھا 600 روپیز میں اس کے بینیفٹس میں سے اور اس کے استعمال کے طریقوں میں سے چند طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے کہ آپ شیٹ مارس جب لگاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر جب اسے رول اون کریں گے تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا یہ لیم فیٹنگ ڈرین ایج کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور سکین کو گلوئی کرتا ہے بلڈ سرکلیشن کو انکریس کرتا ہے یہ انٹی ایجنگ پروڈکٹ ہے جو کہ رنگلز اور سوزش اور پفینس کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ رچ میں رکھنے کے بعد اسے استعمال کریں تو یہ ایکنی پر بھی بہت اچھا افیکٹ کرتا ہے اسے استعمال کرنا بھی نہایت آسان ہے آپ کوئی سا بھی ٹونر سیرم یا مویسٹریزر لگانے کے بعد اسے رول آن کریں سکین پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس رولر کو سکین کی اپری طرف کو رول آن کرنا ہے اور اس کے بعد اٹھا کے دوبارہ رول آن کرنا ہے واپس ریورس نہیں کرنا ویڈیو میں آپ اس کا طریقہ استعمال دیکھ سکتے ہیں بڑا حصہ سکین کے بڑے ایریاز کے لیے ہوتا ہے جبکہ چھوٹا حصہ آنکھوں کے گرد استعمال ہوتا ہے اس کے بہت سے کلرز اور اس کی بہت سے ورائیٹی آپ کو مارکٹ سے مل سکتی ہے لیکن پاکستان میں زیادہ جو پایا جاتا ہے وہ گرین کلر میں یا پنک کلر میں ہوتا ہے پنک کلر گرین کلر سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اگر آپ کو پنک مل جائے تو آپ پنک کو پرچیز کریں آپ اسے بوڈی کے کسی بھی پارٹ پر یوز کر سکتے ہیں سکین کو ینگ کرنے کے لیے اور صرف تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ساتھ ہی میں بتاتی چلوں یہ سپر باو پروڈکٹ نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ایک سے دو بار استعمال کرنے کے بعد آپ کی سکین جوان ہو جائے گی اور آپ کی سکین گلو کرے گی تو ایسا حرگز نہیں ہے آپ کو اس کو ٹائم دینا ہوگا اور تطالی کے ساتھ آپ کو اس کو دیلی یوز کرنا پڑے گا دو سے تین مواہ میں آپ کو اس کے افیکٹیف ریزرٹ نظر آئیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید پروڈکٹس کے ریویو چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر یہ نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میرے نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتے رہیں دعا میں یاد رکھیں گا تینکیو سو مچ پر واشنگی اللہ حافظ